رمضان المبارک دوہزار اکیس چل رہا ہے اور اس دوہزار اکیس کا جو رمضان ہے وہ کورونا مہاماری کے بیچ میں آیا ہے اور یہ لگ بک دوسری بار رمضان المبارک کورونا مہاماری کے بیچ میں آیا ہے اور لگ بک چھبیس روزے آج نو مئے کو ختم ہو چکے ہیں اور آج نو مئے کا جو کافی سخت دن تھا گرمی سے بھرا ہوا دن تھا اور آج کے اس ساڑھے چودہ گھنٹے کا روزہ رکھنے کا آج یہاں پر ایک اسلامی فریضہ ادا کیا ہے بشرا شیخ سید صاحب جو زمزم کالنی کے رہنے والے ہیں انہوں نے ان کی ایک معصوم بچی جو بشرا نام ہے جن کا انہوں نے اپنی زندگی کا اہم فریضہ جو اسلام کا ہے وہ ادا کیا ہے اور محض دس سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں اور اس معصوم بچی کے روزے کی برکا سے اور اس کی دعاوں سے اس کورونا مہاماری کو پربھنی سے دیش سے اور دنیا سے ہٹا دے ہم بات کرتے ہیں بشرا سے بشرا آج آپ نے نو مئی کا جو سخت گرمی کا دن تھا لگ بگ ساڑھے چودہ گھنٹے کا روزہ تھا آج کا آپ نے یہ روزہ آج رکھا ہے آپ کی زندگی کا پہلا روزہ تھا کسی آج کا روزہ آپ کو گزرا کیا پیاس کی بھوک کی شدت آپ کو محسوس ہوئی کیا کہنا چاہیے السلام علیکم اکتلہ برکاتہ ہمارا نام ہے سباب بشرا چک سید نے ہماری زندگی کا ایک پہلا روزہ رکھے ہیں بشرا آج آپ نے جب روزہ افطار کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی کیا دعا آپ نے مانگی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم نے اللہ سے دعا مانگی کیا یہ کرونا ماں ہماری پرونی سے اور دیس سے اور دنیا سے ختم ہو جائے رمضان المبارک دوہزار اکیس کا جو روزانہ ہم ہر ایک ایسے معصوم بچوں سے آپ کو ملوا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے تو آج ہم زمزم کالونی کے شیخ سید صاحب ان کی جو صاحب زادی ہے جس ننی پرینے اپنی دس سال کی چھوٹی سی عمر میں آج نو میہ کا سخت گرمی میں تپا دینے والا ایسا ساڑھے چودہ گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اور ایک اسلام کا اہم فرضہ آدھا کیا ہے کیونکہ اسلام میں جو پانچ فرض رکھے گئے ہیں اس میں سے ایک فرض روزہ ہے اس کو آج بشرا بشرا نے یہاں پر پہلا روزہ رکھ کر کیا ہے اور اس میں اس معصوم بچی نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے کیونکہ آج پربن ہی نہیں بلکہ پورا دیش اور پوری دنیا کرونا مہماری سے پریشان ہے جس کی وجہ سے سب اپنے گھروں میں خید ہے اور جلد سے جلد پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس کرونا مہماری کا خاتمہ ہو جائے تو آج بشرا نے بھی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی روزہ افطار کے ٹائم پر جب اس معصوم بچی نے اللہ سے دعا مانگی تو اس نے یہی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا مہماری کو پوری طرح سے پوری روح زمین سے پاک کر دے اگر یہ بیماری ہے تو اسے پوری طرح سے ختم کر دے اور اگر یہ ساجش ہے تو ان تمام ساجش کرنے والوں کو زلیل و خار کر کے دنیا کے سامنے لالے اور انہی پر اس ساجش کو ڈال دے ایسی دعا اس معصوم بچی نے کی ہے اور یقین اللہ تعالیٰ اس بچی کی دعا رد نہیں کرے گا ویڈیو جرنلیس عبدالل کے ساتھ پربنی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم خورش کرونا مہماری کے اس مشکل وقت میں اور جو لوگ ڈاؤن جو کرفیو کرونا کرفیو ہے ان پریشانیوں میں جو گھروں کا جو کیرانہ سامان ہوتا ہے اس کی خریداری کی جو پریشانیاں ان دنوں شہر کی جنتہ کو ہو رہی ہے لیکن خوش خبر ہے پربنی کی جنتہ کے لیے آپ کے ایک کلک پر آپ کے ایک کلک پر پورے مہینے بھر کا کیرانہ سامان آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا ڈاؤنلوڈ دوستی مارٹ ایپ آویلیبل آن پلے سٹور تو پھر دیر کس بات کی ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دوستی مارٹ ایپ اور پائیے دھیر سارے آفر ساتھ ہی پائیے ایک سے دس تاریخ تک دھما کا آفر جس میں خریدیے فریش اور کوالیٹی کرانہ سامان پربنی شہر میں سب سے کم خیمت پر فرسٹ ڈیلیوری ویدن فیو ہورس اس کے علاوہ پانس سو روپیے سے اوپر کی خریداری پر پائیے فری ہوم ڈیلیوری تو پھر دیر کس بات کی ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دوستی مارٹ ایپ